بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم قیسرانی روایات میں آتا ہے کہ اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ میری ماں بڑی سیانی تھی ماں کا سمجھدار ہونا اولاد کو سمار دیتا ہے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد صاحب نراز ہو کر چلے گئے تھے تو میری والدہ تھی اور میں تھا میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسار مدینہ کے ہر گھر نے آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے میں ایک بے سہارہ عورت ہوں خاون میرا چلا گیا ہے پتہ نہیں کہاں گیا ہے ایک بیٹا میرے پاس ہے انس میں یہی آپ کے لئے وقف کرتی ہوں آج کے بعد میرا نہیں یہ آپ کا بیٹا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا آپ کا خادم ہوگا کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا دس سال کے عمر میں میں حضور کی خدمت میں آیا دس سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کے طور پر خدمت کی اور اکیس سال میری عمر تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پر بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے یہ حضور کا معمول نہیں تھا اپنا گھر مسجد ضرورت کی جگہ لیکن حضرت انس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے حضور تشریف لائے کرتے تو جو بھی خدمت ہوتی حضرت انس فرماتے ہم کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چاشت کا وقت تھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ماں کتنی سمجھدار تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچہ ہے نوکر ہے اس کے لئے دعا فرما دے حضور بھی موج میں تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا انس کیا دعا مانگو تمہارے لئے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عمر چاہیے بہت پیسے چاہیے بہت اولاد چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں فرمائی فرمایا اے اللہ اس کے مال اولاد میں کسرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما حضرت انس فرماتے ہیں کہ تین دعاؤں میں سے دو دعاؤں کی قبول یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے سو سال سے زیادہ عمر پائی آخر عمر تک بلکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں وہ نوے کے لگ بھگ ہیں اور دو سو اس وقت بھی موجود تھے حافظ ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں تقریباً دو سو اس وقت زندہ تھے اللہ نے اتنی رونک لگائی تھی حضرت انیس کہتے ہیں کہ اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے حضور کی دعا کی برکت ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھلتا ہے میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے فرمایا کرتے تھے کہ تیسری دعا یعنی جنت میں داخلے کی دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مجھے ایک دفعہ بھی حضور نے نہیں ڈانٹا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام بھیجا میں باہر گیا بچے کھیل رہے تھے کھیلنا شروع کر دیا اور بھولی گیا کہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا ہے بچہ تھا میں دس بارہ سال کا لڑکا میرے ہم جولی گلی میں کھیل رہے تھے میں بھی کھیل میں لگ گیا کافی دیر گزر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو انس کھیل رہا ہے اوہو مجھے یاد آیا کہ مجھے کام بھیجا تھا میں یہاں کھیل رہا ہوں حضور تشریف لے یوں میرے سر پر ہاتھ رکھا یوں کان پکڑ کر تھوڑا سا انس تجھے کسی کام بھیجا تھا یا رسول اللہ جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں میں بھاگا وہاں سے کہتے ہیں بس یہ اتنی بات فرمائی ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ موسیقی موسیقی